من قبط پیش کر دیتا ہوں آئیے سب ملکے پڑھتے ہیں دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر دعا دیتا جو بندہ اس نارے کے جواب میں دونوں ہاتھ بلند کر کے دو مرتبہ کہے ابو بکر ابو بکر اللہ کرے مولا علی کے ہاتھوں سے جنت کا پروانہ بل جائے پورا مجموعہ ملکا ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر لٹھایا جس نے اپنا در ابو بکر ابو بکر نہیں ہے جس کو کوئی در ابو بکر ابو بکر ہے چرچ جس کے عرش پر ابو بکر ابو بکر رگے گا نارا برش پر ابو بکر ابو بکر ابو بکر محبتوں کا سلاسہ ایسے کون دلتا ہے سنہری جانیوں میں یار غار آپ سنگر آپ سوچ سکتے ہیں ذرا ایمیجن تو کیجئے کہ وہ سونے آتا سرور کونین تاج دار ختم نبوت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اس عظیم ہستی کی جو ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں جس نے زیارت کی اور ایمان سے دنیا سے گیا وہ صحابی رسول اور اس صحابی کے درجے کو کوئی وقت غوث ہو کتوب و عبدال ہو نہیں پہنچ سکتا بولو سبحان اللہ اب اس سیدنہ صدیق اکبر کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ جو صحابی بھی پہلے جو مسلمان بھی پہلے ارے جو خلیفہ بھی پہلے جن کو یہ عزاز ملا کہ جو یار غار بھی ہیں یار مزار بھی ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا صدیق تم حوض کوسر پر بھی میرے ساتھ ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر بندہ رشت کیوں نہ کرے کہ اس حسدی کے پہلو میں قیامت تک آرام فرمائے ارے بابا معاملہ قیامت تک مکمل ختم نہیں ہوتا اگر آگے کی بات کروں تو حضور جب محشر کے میدان میں تشریف لائیں گے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اور میں نصیب والے ہیں اس سونے صدیق کا ذکر کر کے مصطفی کریم کو راضی کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں اتنا بڑا مجمع آواز بھی ویسا ہونا چاہیے میں پھر سے نعرہ لگاؤں گا نعرے کا جواب احسن قادری کے ساتھ مل کر دیکھتے آپ کا جذبہ مصطفی کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر رتا جس نے اپنا کر ابو بکر ابو بکر نہیں ہے جس کو کوئی در ابو بکر چرچ جس کے عرش پر ابو بکر بگے گا نعرہ فرش بس ابو بکر 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 کہہ دو سحان اللہ سحان اللہ جبلہ شاہ صاحب وہ ہستی کہ جو خود صحابی والد صحابی بیٹے صحابی آپ کے پوتے بھی صحابی شاہ جی میں ایک محفل میں تھا میں نے عرش کی بھائی ماشاء اللہ اس محفل میں تین پوچھتے تین جنریشن صدیق اکبر کا ذکر سن نہیں ایک انکل بیٹھا ہوئے تو انہوں لکمہ دیا ایک منت صبر میں تُرا ڈھر گیا اللہ خیر کرے کیا بولیں گے تین جنریشن نہیں چار پر دادا بھی بیٹھا ہوا یہ خیر معنی ایسا ہو میں نے بڑا دل خوش ہوا میں نے کہا دیکھو الحمدلللہ فیض منتقل کیسا ہو رہے سوڑے سید اتنا صدیق اکبر کا تو پھر میرا دل چاہا میں یہ شیر پڑ دوں ہر نسل تیرے سلام کی تجدید کرے گی بھئی کم نسل سے میرا خطاب نہیں میں سہی نسل کی بات ہر نسل تیرے سلام کی تجدید کرے گی جب تک رگے گی دنیا تیرا نام رگے گا جب تک رگے گی دنیا تیرا نام رہے گا اب میرا دل چاہ رہے شاہ ساتھا دیکھ رہا بیٹھے ماشاءاللہ وہ شیر بھی بڑھ دوں کہ صدیق کی بیعت جو کی حسن نین علی نے صدیق کی میعت جو کی حسن نین علی نے اب ذرا سبحان اللہ بول کر بتائیے گا تاریخ تاریخ فیصلہ تو سر عام رہے گا تاریخ فیصلہ تو سر عام رہے گا سر 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 ہمارا سو شاہ شاہ صاحب کی باشا ہی ہے اور ہمیشہ سعداد کی ہی رہے گی اور جو سچا غلام میں سعداد ہوگا اس کو بھی ملے گی بولو سبحان اللہ فیض سعداد کا ہے بولو سبحان اللہ فرمائش کر رہے پیش کر دیتا ہوں صدیق مولا میرے صدیق مولا صدیق مولا میرے صدیق مولا صدیق مولا میرے صدیق مولا پہلا مدگار پہلا صاحبی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر باد ازمی آگے مجانے صداق مجانے وفا پھر رشتے اسی کی اداعوں پہ عاشق اسی کی نماز دعاوں پہ عاشق چند لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں باقی کے کیا ارادیں زین میں رکھیے گا جو اشار پڑھ رہا ہوں یا تو شانِ صدیق اکبر ہے یا اس عشقِ مصطفیٰ کا ذکر ہے جو صدیق اکبر کو عطا ہوا تھا ہاں میں چاہوں گا علماء کی بھی دعاد مل جائے میرے لئے بڑی امداد ہوگی بولو سبحان اللہ اشار کی صداقت کا مایار تہرا صداقت کا اونچا وہ مینار تہرا چٹانوں سے مضبوط جس کا قدم تھا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا اس سارا کا تعلیم ہے قرآن ہے جیسا خدا کا تھا ایک ایک وہ فرمان جیسا خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا سے کہا خسر یامین ہے اس کی دعا پہ اس کی دعا پہ سبھی پہ وہ ورش باری دیکھتا ہے وہ سب سے نرالا وہ سب سے جودہ ہے دعا کے لیے وہ اگر نہ بھی لا دے خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے وہ حسانی اس نے نرکاہ مخاطب اسی کے لیے یہ بڑے سمہ راتب وہ صدیق ایکبر کے جس کا نقب ہے وہ پہلا خلیقہ وہ پہلا عرب ہے میں نے کہا دعا کے لیے وہ اگر لب ہلا دے صدیق ایکبر تو خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے لٹا دے نہیں لٹا دیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیہ اور کیا چاہیے اب صدیق ایکبر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر رہے ہیں اور جب جب کر رہے ہیں جب بھی خدا سے دعا منگتا گئے وہ اپنے لئے مصطفیہ مانگتا گئے میری جان خلوان جان وفع پر میں راضی ہوں راضی ہوں اس کی رضا پر میں راضی ہوں راضی ہوں اس کی رضا پر میری جانے جانے وفا کے لیے ہے میرا غرنبس مصطفیٰ کے لیے ہے میں سو بار لوٹوں میں سو بار آؤں میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں کیا خوب بیاری ہیں اس کی دعائیں دناہوں سے محفوظ اس کی ادائیں وہ پہلا مجاہد وہ پہلا ہے غازی وہ پہلا خلیبہ وہ پہلا نماز زمین پہ چارہ گے وفا بن کے آیا حبیبِ غبیبِ خدا بن کے آیا تیرا سانی پیدا ہوا گے نہ ہوگا کوئی مرد ویسا ہوا گے نہ ہوگا وہ صدی کے اکبر کے جس کا نقب ہے وہ پہلا خلیبہ وہ پہلا رب ہے آخری بند شاہ جی ہم سے پوچھتے ہیں شان صدی کے پر میں نے کہا کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل بشر ہے وہ سیدنا صدی کے اکبر ہی تو ہیں پھر کہتے ہیں نہیں اس وقت کیا مقام ہے میں نے کہا آپ تجھے اس وقت کا بھی بتاتا ہوں ہاں دوسرا شیر اور چوتھا مصرا مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ ٹھنڈا ہو کر بیٹھا رہے گا بات تو اندر سے سبحان اللہ بولے والی صداقت کا پیکر سمندر وقا کا صداقت کا پیکر سمندر وقا کا وہ ہم خار پہلا رسول خدا کا نبی سے وہ نظریں نبی سے وہ نظریں ہٹھاتا نہیں گئے جہاں پر نبی گئے وہ اب بھی وہی ہے وہ ایمانے لانے بچانے میں پہلا وہ بار خلافت اٹھانے میں پہلا صدا کا شجاعت میں وہ سب سے آگے نبی کی اطاعت میں وہ سب سے آگے رسول خدا پر فیدہ ہونے والا وہ جانے وفا پر فیدہ ہونے والا ذرا ہاتھ اٹھا لیں وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا وہ صدیق اکبر جس کا نقم ہے وہ پہلا خلیبہ وہ پہلا عرب ہے مصطفیٰ کا ہمسہ ہے ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر ابو بکر نہیں ہے جس کو کوئی ڈرگ ابو بکر ابو بکر جس کے عرش پر ابو بکر ابو بکر بگے گا نارا برش پر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر اس کلام پر آپ کا جذوہ دیکھ کر میرا دل چاہ رہے کہہ دوں اجازت اشغو تے علی کے نوکر 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 زندگی میں علی علی زندگی میں علی علی بھائی جو زندہ بیٹھا ہے وہ بولے زندگی میں پوری زندگی کے ساتھ بولے گا زندگی میں اب نارے کا جوا زندگی میں علی علی بعد میں بھی علی علی کل بھی میرا علی علی آج میرا علی علی ہاتھ سے چھوٹے نہ کبھی دامنے علی پہچان پہچان جب نہ ہو تجھے اپنے پرائے کی پہچان جب نہ ہو تجھے اپنے پرائے کی تو جھوب کے تو نارا لگا پنج نارا پنج تنی بے حساب نارا حضری 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 ہے سے وہ تین آلی کے نوکر میری حاضری کا آخری شہر لیکن کمال شہر پہلا مصرہ پڑھوں گا سبحان اللہ آپ کی بولنا چاہیئے لیکن دوسرے مصرے پر تو پورا مجمع بولے گا اندر سے آواز آئی ہاں علی والے کیسے ہوتے ہیں دین حق کے لیے گربال اٹھا دیتے ہیں دین حق کے لیے گربال اٹھا دیتے ہیں تیار ہو جو بہتر بھی غزاروں کو مٹا دیتے ہیں اب اسے وڑ کے جیت کیا اب اسے وڑ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے یزید تھا حسین ہے یا حسین اشگو تیر علی کے نوکر اشگو تیر علی کے نوکر اشگو تیر علی کے نوکر علیلویہ دل کرو دل کے فریاد کرو اشگو تیر علی والے کیسے ہوتے ہیں علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم لکھتے کرڑ ماریہ کو جم جم علی مولا علی مولا علی دم دم علی نال بغز رکھے اے وے تو نکمے آ علی نال علی نال بغز رکھے اے وے تو نکمے آ اوٹے تیرا حج گوے اوٹے تیرا حج گوے جتے علی چمے آ حق ہے علی دم پچانے رب دم پچانے علی دیاں تاکتانوں جاندہ جہا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا ذرا ہاتھ اٹھا لے حیدر کرامو ترام علی علی حیدر کرامو ترام علی علی حشمی چراملہ جہا علی علی چینہ دانا کوئی علی او نا دا بھناو حصیح ہو تہے علی کے نوکر حصیح ہو تہے علی کے نوکر حصیح ہو تہے علی کے نوکر آخر میں بلال بھائی رہ گئے تھے اور یہ بھی شاجی ہے شاجات سادات کے تو ہم غلام ہیں بولو سبحان اللہ انہوں نے بھی کر دی فرمائش بولا حافظ صاحب کلندر پاک کا ارسل رہا ہے اٹھو رندو اٹھو رندو اٹھو رندو پیو جاہم کلندر ہم کلندر پاک کے نام کی میں پینے والے ہیں جو بندے کو حضور کے عشق میں دیوانہ بناتی ہیں جو گندی پینے والی ہوتے اس کے تم قریب سے بھی نہیں حضرت مجھے حیرت ہوتی ان لوگوں پر کہ جو سارا پاکستان چھوڑ کر کلندر پاک کے ارسل رہے ہیں وہاں پیچھے جا کر بھر بھر کے پیرے ہوتے ہیں سالے تمہیں سب جگہ چھوڑ کر یہ جگہ ملی کلندر پاک تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھا تم انہی کے مزار پہ جا کر خوش نہیں ہوں گے کلندر پاک جو کلندر پاک کا چانے والا ہے وہاں جا کر قرآن پڑھتا ہے دروت پڑھتا ہے اور اس کا سوا بھی سال کرتا ہے کلندر پاک کو اور اس کے کلندر پاک کے وسیلے سے رب سے مانتا ہے بولو سبحان اللہ اس جذبے کے ساتھ جو ایسا کلندری وہ میرے ساتھ اٹھو رل دو اٹھو رل دو اٹھو رل دو پیو جاہوے کلندر ہم دلوے صغر شاہوے کلندر بولو کلندر لال 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 کلندر لال جن جن لال کلندر لال لال کلندر لال کلندر لال جن لے را کس زمانے میں اگر دیکھی ترکیب کے لئے آج سے تو پہلے ہونے چاہیے تھی مگر میرے دن میں تھا کہ صلاة و سلام ہم پڑھیں گے لیکن شاہ صاحب کا حکم ہے پیرہ نے فیل لجپال کی من کا بات ہے کلندر فاق کے بھی سردار کی من کا بات ہے کہ زمانے میں اگر دیکھی تو شانِ قادری دیکھی نبوت کے گلستہ میں ولایت کی کلی دیکھی اور حقیقت کھل گئی جب سرزمی بغداد کی دیکھی تجلی تجلی روشنی روشنی دیکھی پورا مجمع مل کر بولے دیارے غوث کیا دیکھا مدینہ کی گلی دیکھی دیارے غوث کیا دیکھا مدینہ کی گلی دیکھی مل کر بولو سالے بولو یا غوث مل کر بولو سالے بولو بھئی یہاں پر جو غوث پاک کے چانے والے جو غوث پاک کا نام بچپن سے لے رہے سوچو وہ چانے والے جب غوث پاک کا دیدار کریں گے تو کتنا مزا ہے ایک بندے نے ایک شاعر نے اپنے جذبات پیچھ کیے کہ میں تو یوں کروں گا کبھی قدموں سے لپٹوں گا کبھی دامن پہ مچھلوں گا اور بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ حوث آدم کا چمیلے قادری سو جان سے قربان مرشد پر کہ بنایا جس نے مجھ جیسے اقبلنا غوث آدم کا بنایا جس نے مجھ جیسے اقبلدہ غوث آدم کا مجھ جیسے اقبلدہ یہ بچے آگئے آج انشاءاللہ سترہ بچے جو ماشاءاللہ حافظ کی قرآن بڑھیں کہیں سبحان اللہ یہ بچوں کے دل جو ہی ضروری آج ان کا دین ہے ماشاءاللہ سترہ بچے آپ کو پتا ہے کتنا وقت لگتا ہے حفظ کرنے میں پہلے تجویر سے قرآن بڑھنا آج انشاءاللہ انشاءاللہ ہم زیارت کریں گے انگی کہ یہ دین کے تعلیم میں ہمیں حافظ و قرآن بڑھیں انشاءاللہ یا علی میں دین بھی بڑھیں گے علماء اکرام ساتھ پڑھے ہو جائیں گے اپنی دعاوں سے نوازیں گے پھر حافظ و قرآن بڑھیں گے بچوں کے انشاءاللہ ستائیس رمضان کو ان کو حسنات دی جائے گی ختم قرآن پہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام طلبہ کو یہ ساملہ آگا ہے یہ ماشاءاللہ یہ وہ خوشنصیر طلبہ ہیں قرآن کے جنہوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی تقبیل مکمل کی اور انشاءاللہ ستائیس رمضان کو ان کو حسنات دی جائیں گی دستاریں ان کی ماشاءاللہ پہنی ہوئی ہیں آج میں نے کہا سید شہدہ امیر تیبہ گورنن مدینہ کا عرصہ ہے یہ پرام ہے ان بچوں کو انشاءاللہ سید شہدہ کی نگاہوں میں انشاءاللہ تو حافظ صاحب انشاءاللہ سید شہدہ کا ایک شہر و صلاح سید شہدہ صحابہ نے پکارا آپ کو سید شہدہ صحابہ نے پکارا آپ کو سید شہدہ صحابہ نے پکارا آپ کو سید شہدہ صحابہ سید شہدہ صحابہ نے پکارا آپ کو سید شہدہ صحابہ نے پکارا آپ کو پیش کرتا ہے سلامی سید شہدہ صحابہ 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 رسول اللہ کے پیارے چچائے مہترم اے رسول اللہ کے پیارے چچائے مہترم مہترم ہم نے مولا کی قسم سید شہدہ صحابہ 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 مصطفیہ نے خود ہی روزے میں اتارا آپ کو مصطفیہ نے خود ہی روزے میں اتارا آپ کو سید شہدہ صحابہ نے پکارا آپ کو مصطفیہ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شغع بز میں ادایت پہ لاکھوں سلام مصطفیہ جانے رحمت 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 پہ لاکھوں سلام جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیہ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیہ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیہ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام tomato مصطفیہ جانے رحمت پہ لاکھیں مصطفیہ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیہ جانے رحمت پہ لتاو محسن بن شکیر سید طلاح نعمت حمزہ انبر مدسر مدسر شبیر اور ماشاءاللہ سعاد اسی طرح احمد رضا ماشاءاللہ سعاد اسرار باسر والد کا نام ریاض ماشاءاللہ عماز حبیب الرحمن انس والد کا نام انبر حسن داکر سترہ طلبہ ہے ماشاءاللہ عباد ماشاءاللہ عباد ان سب کو اللہ برکت اعتا فرمائیں آئیے دعا خیر کر لیتے ہیں سید شہدہ کا عرصہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لنگر کا احتمام ہے اور ہم یہاں موجود بھی ہیں یہ ہمارے بول والے ماشاءاللہ شروع سے آئے میں ہیں اور ماشاءاللہ سہر بھی افطار بھی ماشاءاللہ اور رمضان نے ان کو برکت اعتا فرمائے اور بھی جو ماشاءاللہ نیوز والے آئے میں ان کو برکت اعتا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل سلاةً کاملا وسلم سلاماً تاماً على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وأبائی سیدنا محمد وأجداد سیدنا محمد وذریات سیدنا محمد وأہل بیت سیدنا محمد نمازِ عشاء کے بعد یہ مفتی کرنے والے طالبہ جو استاد العلماء مفتی محمد عبرائیم قادری صاحب نے نمازِ عشاء کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے نادخانی تقاریر اتار ماشاءاللہ محفلِ ملاد آسید الشہدہ امیرِ تہبہ امہِ رسول حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے نام آجی محفلوں کی ذات سے منصوب کی ان کے حسالِ ثواب کے لئے ان کا عرص اور تاجدارِ ختمِ نبوت کانفرس ستائیس ان خوش رصیب طلبہ کا عالمِ دین بننا سترہ حفاظ اے کریم اللہ پورے سال جامعہ نور القرآن میں جو پڑھائی ہوئی جامعہ اسیرہ قائنات میں اے اللہ اور آج کے اس قرآن پر لنگر تمام احتمام پر عجرِ قسیدت آفر اس کا ثواب تیرے پیارِ محبوب سیدہ آمنہ قلال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑا ہا کروڑ درود اسلام کے ساتھ دیا کرتے ہیں مولا قبول فرماؤں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توصر سے جمعی امیاء ورسلین تمام شہدہ صدیقین صالحین بالخصوص سید الشہدہ امیر تہوہ غورنر مدینہ امہ رسول حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ شہدہ اہد شہدہ بدد شہدہ کروارا محسینہ اسلام ملکہ دلال امہ زہرہ عبدالسیدہ خطیقہ دلقبرہ سلام اللہ علیہ ورحمت سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنید النورین سیدنا حیدر قرار مولا علی حلی المرتضہ شہر خدا کرم اللہ عجل کریم عشرہ مبشرہ تمام اہل بیتتار بالخصوص مقدومہ کائنا سیدہ نساء عالمین حضر فاتبت الزہرہ سلام اللہ علیہ وعبیہ ان کے شہداد امام حسن امام علی مقام تمام شہدہ اہد تمام اہل بیت تمام صحابہ تمام تابعین تمام تبا تابعین ایمہ مشتہدین ایمہ اربا ایمہ سلاسہ ایمہ اہل بیت کی بارگاہ میں حدیہ کرتے ہیں قبول فرما حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادری جلان علی بن عثمان حضور دارتا گنجبک شریج میری شیخ علی اسلام بابا فرید ادین گنج شکر عطای رسول خواجہ و محید جمیری تال شہباز کا اندر میرے آقا آل نبی اولاد علی سیجید عبداللہ شاہ غازی قطب عالم شاہ بخاری تمام سلاسل کے مشاہد کی بارگاہ میں حدیہ کرتے ہیں قبول فرما ایمہ اے اللہ نامو سے رسالت عقیدہ ختم جنہوں نے جانوں کے ندانے پیش تمام غازیان اسلام نامو سے رسالت پر گردنے کٹانے والے سوری لٹکنے والے ان تمام عاشقان رسول نامو سے رسالت کے سپائیوں کو کی بارگاہ میں حدیہ کرتے بولا قبول فرما اے کریم اللہ اہل محفل اس وقت جو موجود ہے ہم میں سے جن کے والدہ ہیں آئیزہ اقربہ مرہومین سید بدر علی شاہ صاحب کی والدہ کا بھی انتقال ہوا سید زادی ان کی والدہ مرہومہ مغفورہ کو اور اس کے لئے ابھی جتنے مرہومین اے کریم اللہ ہمارے ادران صدیقی بھائی کی بھی والدہ ان کے والد ہم میں سے جن کے والد ہیں دوست احباب عائزہ اقربہ تمام مرہومین کو حسار کرتے ہیں مولا قبول فرما اے پیارے اللہ رات کا آخری پہرے مالک تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مالک اے پیارے اللہ ان پیاروں کا صدقہ سید الشہدہ کا صدقہ ان کی شہادت کا صدقہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں پیارے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں ہم گناہگاروں سے راضی ہو جائیں ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لیں صدقہ پیارے کی حیاء کا نہ لیں ہم سے تو حساب بخش میں پوچھیں لجائے کو لجانا کیا ہے اے کریم اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں اپنے پیارے محبوب کی گناہگار امت کو بخش دیں اپنے پیارے محبوب کی امت پر احمد فرمان اپنے پیارے محبوب کی امت پر احمد کی نگاہ فرمان اپنے حبیب کی غلاموں کو خوشحار کر دیں یا رب البہد لطیق اے رب قابا اے کن فیقون احمد زہر جس کے قبض قدرت بھی حرش ہے پیارے اللہ ہمارے جنموں کو نعمت کی ضائع ہو جانے سے بچا نعمت کی چھن جانے سے بچا زبانِ دیمت سے بچا لیں اے پیارے اللہ ہماری بدبختی کو سعادت بندی میں بدل ہماری ملت و عزت میں بدل ہمارے امراض کو شفا میں بدل اے خزانوں کے مالک تیری رحمتیں لا محدود ہیں تیرے خزانے ختم ہونے والے نہیں اے پیارے اللہ تو اپنے خزانے ہماری خالی جھوڑیوں میں ڈال دے اے کریم اللہ یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے مالک ہم گلاداروں پر اپنے خزانوں کے موں کھول دیں ہماری زمین سو نہ اگلے ہمارے کھید ہرے بڑے ہو ہمارے دسترخان کو شادہ ہو اے اللہ نموت کی قصر فرمان ہم سب کا ایمان سلام کر ہمارا خاتمہ ایمان کر ہم سب کو ہمارے بچے بچے کو نمازی اور عاشق رسول بنا دیں اے اللہ سیدو شہدہ کی بارگاہ میں ہم توفہ کے لئے آجمیت کرتے ہیں اس پر مسرط موقع پر اتنے طلبہ عالی بنے ہر گھر میں ہم اپنے ایک بچے کو عالی بنائیں اے اللہ ہمیں سیدو شہدہ کی بارگاہ میں ہمارے اتنے طلبہ قبول فرمان امیر اے اللہ سنونا تمام اولامہ شائع کا سایہ تادیر قائم اور دائم فرمان اسٹیج پر کتنی مقتدر شخصات ہیں سعداد اکرام یا علماء اکرام جلوہ گر ہے جناب علامہ ذلفقار گلانی صاحب جناب پیر غالب شاہ صاحب صحیح بدر شاہ صاحب ہمارے شیر اے اللہ سنونا حافظ آئر قادری صاحب نئی علماء ہمارے جامعے نور قرآن کے تمام آساز علماء شیخ العدیس جناب مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب ابو الحفظ پیر علامہ مظفر شاہ صاحب ہماری جتنی مقتدر شخصات ہیں موجود ہیں اللہ علماء ہیں مشتاغبائی کے شہدادے ہمارے پرارے ہیں علماء عبید علماء احمد رضا جتنے ہمارے مدرسین ہیں مفتی اظہر مدنی صاحب مفتی صحف اللہ باروی صاحب علماء مسیم صادق صاحب علماء احمد رضا پرویز علماء حبید مدنی اے کریم اللہ جتنے شعبہ حفظ کی احساس ہیں معلومات ہیں علماء قولس کی شعبہ حفظ و نادرہ کی ہمارے معمینین ہیں اللہ سب کو رحمت و فضل سے نماز ہے رحمت و فضل سے نماز ہے رحمت و فضل ہے جتنے بھی ہمارے اجبار پروٹیکشن ہمارے ساؤنڈ والے قادری کو ساؤنڈ اور ہمارے جتنے بھی ماشاء اللہ بول کے ہمارے میٹرو کے سیو ٹونٹی ون سی کے اور جتنے بھی احباب نیوز اینکر مختدر شخصیات یا تشریف لائی ہمارے شبیر میاری محسن بھائی اور جتنے احباب علماء حمد رضا میروی صاحب کئی علماء آئے اے کریم اللہ ہماری پوری انتظامیہ تو سب کے دام دانتا ہے سب کو رحمت و سنماز جن کے دل میں جو جو تمنا ہے عارضو مالک سید شہدہ کے بیکاری بن کے تم بیٹھے ہیں سید شہدہ قصد خیال اللہ ہم سب کو حجی بیت اللہ سے مشنف ہوں ہمارا خاتمہ ایمان استاد القرآن قاری عاشق صاحب بیماری کے باوجود تشریف لائے ان کو صحت و درسیت تمام علماء ناد خان جن کا میں نام نہیں لے تکا ہماری پوری انتظامیہ انمر بھائی کے بھتیجے کا جا اس کی محبوب کے عاشقوں کا واسطہ عاشق علی کی یا اللہ ان کے مرز کو شفا میں بدل مالک ان کو صحت والی زندگی عطا فرما تمام احباب کی نیک قمنہ اور عارضو پوری کر دے میں جن کے نام نہیں لے سکا تو سب کے نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے اللہ سب پر فضل فرما ہمارے زہر فاروقی صاحب ہمارے ناظرین احمد رضا ماشاءاللہ اور دیگر جلد خبر غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے محلہ تیرے قربان گیا سید عمیر سبی شاہ صاحب حالی جزا بھائی انور التاری اور احلا سب سید ندیم شاہ صاحب انور التاری ہماری پوری انتدامیہ پر فضل فرما بول کے ہمارے شویب شیخ کو اللہ بائزت رہائیتہ فرما سب پر قرم فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا سبیو العلی وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِمِ مِلْكَ جَبْ جَمِ بَا بِالْخَصُوصَ ہے اللہ یہ جو ہمارے ستائیس طلبہ عالم بنے ہیں ستنہ حافظ بنے ان کو اسلام کا وفادار بنا قرآن اور حدیث کا اللہ ان کو مبلغ بنا اسلام کا وفادار بنا ناموس رسالت اقیدہ خدر موت کا محافظ بنا ان حفاظ کو عالم بنا جو عالم بن جوں گے ان کو مفتی بنا شیخ الاسلام بنا مفقیر اسلام بنا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا مبلغ اور دائی بنا ہم سب کو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت میں استقام نصیب فرما حافظ نائر صاحب کے والد صاحب کو اللہ صحیحة تندرسی نے سب پر کرم فرما